بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا نعمت اللہ آج ہم جس پوزیشن پہ ہیں اور جس صدمے اور سانحے سے چشتی برادران گزر رہے ہیں یقیناً وہ عظیم علمی فکری روحانی شخصیت اس وقت ہمیں داغے مفارق کر دے گئے کہ جب ان کی ہمیں پہلے سے بھی زیادہ ضرورت تھی آج ان کے وجود کی اور ان کی خوشبو کی اور ان کی محبتوں کی زیادہ ضرورت اس وقت ہے کہ پاکستان اپنے پچھترونے سال کی عمر پہ پہنچ کر ایک بار پھر مشکلات میں گھیرا ہے اور سب سے حساس مقدمہ اس وقت عدارت میں زیر بحث ہے وہ مقدمہ ہے ختم نبوت کا اور این اس وقت ختم نبوت کا ایک ایسا انتھک مخلص جررت مند مجاہد کا اچانک رخصت ہونا یہ پوری آہل سنت کے لیے ایک بہت بڑی یقیناً سانحہ کی حیثیت رکھتی ہے تاہم مجھے ان کے بیماری کے یام میں چند ایک زیارات کا شرف ملا تو ہاشپیٹل کے بعد جب گھر آئے تو طبیعت اچھی خاصی ناساس تھی لیکن ایک خوبصورت منظر دیکھا کہ ان کے گلستہ میں وہ پچیس پھول جو قرآن مجید کی خوشبو کو اپنے اندر محفوظ کر کے بڑو سے بچوں تک یہ سلسلہ منتقل ہو چکا تھا تو وہ چھوٹے چھوٹے ان کے پوتے نواسے وہ ان کو ان کے حجرے میں قرآن کی تلاوت سنا رہے تھے اس دوران انہوں نے ایک خوبصورت بات کہی کہ بیماری سے تو ابھی میں جانبر نہیں ہوا لیکن ایک خوشی یہ ہوئی کہ مجھے ایک بڑی جگہ میسر آگئی دین مصطفیٰ کے ایک اور چراغ اور شمہ روشن کرنے کے لیے یعنی یہ بات ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا باعث تھی تو یقیناً ایسے لوگ کیونکہ اسلام کے درخت کا یہ حسن ہے کہ اس کے وجود پر ہمیشہ ترو تازہ پھول پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور ہر دور میں وہ اسلام کی قوت و طاقت کا ذریعہ بنیں گے یہ ہم سب کے لیے خوشبختی ہے کہ یہ سلسلہ جو خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ سید الصحابہ جانشینِ تاجدارِ ختمِ نبوت سیدنا صدی کے اکبر کی جررت غیرت سے برقات سے جو میسر آیا وہ سلسلہ چلتا چلتا احمد ابن حنبل امام ربانی پھر سیدنا مہرِ علی امام احمد رضا کیفایت علی کافی حضرتِ قائدِ ملت نرانی اور پھرزیاء العمت کرمشاہ اظہری سے ہوتا ہوا امیر المجاہدین امام عظیمت حضرتِ امام رضوی تک جو منتقل ہوتا ہے اس میں بہار ہی بہار ہے ساجدارِ ختمِ نبوت خوشی کی بات بھی ہے اور ظاہر ہے اس عظیم ختمِ نبوت کے مجاہد کے اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں یہ کہوں گا وہ جو ختمِ نبوت کی تاریخ آپ کی تھی اور ہے جسے بہت سے لوگوں نے اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی ایک ویلچئر والے مردِ کلندر نے وہ تاریخ پھر کھینچ کر آپ کے قریب کر دی اس تاریخ کو مزید حسن و دوام بخشنے کے لیے ظاہر ہے یہ سنسٹیو مسئلہ حساس مسئلہ جن کیسے کو کبھی زیاء العمت نے ویملے اور عالمی عدالتوں میں لڑا اور یہاں علماء نے لڑا جس شخصیت نے جنازہ پڑھایا حضرتِ علامہ استاذ العلماء کا مسلح عمت استاذ الاساتذہ سلطان المدرسی سید حسین الدین شاہ صاحب کا ایک بڑا خوبصورت ختم نبوت پر اجتماع ہوا اور اس پہ سرزادہ پیر سلطان صاحب سمیت دھیر سرے عقاب علماء موجود تھے اور جگرگوش امیر المجاہدین کی بڑی خوبصورت بے باق کفتگو بھی تھی اگلے دن وہی مقدمہ عدالت میں لگا اللہ کا فضل و کرم کہ ہم اس مردِ کلندر کے مزار پر کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کا مشن آگے بڑھ رہا ہے خوبصورت دلائل دیئے جامعہ محمد یا غوشیہ بھیرہ شریف کے مفتی استاذ العلماء مفتی شیر خان صاحب شیر محمد خان صاحب خوبصورت دلائل دیئے بلکہ حضرت مفتی آزم پاکستان عبروہ علم و حکمت مفتی منیب الرحمن صاحب کی وہ تحقیق اور انتہائی قانونی مختلف حوالوں سے بڑی خوبصورت بیس جس کو جگرگوشہ مسلح امت سید حبیب علق شاہ صاحب ایڈوکیٹ نے پیش کیا اور جسے بقیدہ طور پر ججز نے سراہا کہنے کا مطلب یہ گئے کہ مشکل ترین دور میں بھی آپ کا محراب و ممبر اور یہ دین کے چوکیدار جو آپ کے سامنے ہیں یہ اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہیں آج میں مجاہد ملت اللہمہ استاذ العلماء مفتی پیر محمد حنیف چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار اور ان کے مرکز پر کھڑے ہوکے آپ کی خدمت میں یارز کر رہا ہوں آپ کے مشایخ آپ کے علماء پوری ڈیوٹی کے ساتھ جررت کے ساتھ غیرت کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے ہیں ایک کام آپ نے کرنا ہے اس وقت جو ضرورت ہے اپنی تجارت کو اپنے سماجی نظام کو اپنے سیاسی سسٹم کو اپنے معمولات کو اتنا پاکیزہ کریں کہ کسی قادیانی کو گسنے کی طاقت نہ ہو جس طرح علماء کی جررت کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح بے غیرتی اور بے ہیائی بلکہ اپنے گھر کی خواتین پیش کر کے اپنی کمینگی کا اظہار کرنے والے ڈبو جیسے بدکار کی ٹویٹ بتا رہی تھی کہ گندگی کے کیڑے کیسے ہوتے ہیں وہ ہر موقع پر اپنی خاتون کو آگے کر کے پاؤں پکڑ کر مافیا مانے مانگنے والا وہ فکری نظریاتی غلازت اور کمینگی سے بھرپور ڈبو چودری کی پہلی ٹویٹ آئی جس کے وجود پر آگ لگی اور وہ غلازت کا گندگی کا ڈھیر بھونکنے لگا کہ چیف جستہ صاحب یہ رات جو کانفرنس ہوئی ہے اس پر نظر کرم کرے اس کو دیکھے وہ آپ کے خلاف ارزہ سرائی کر رہے تھے فلان کر رہے تھے ہم نے کہا تیرے جیسے بغرتوں کے بارے میں تشخیص ہمارا حکیم پہلے کر گیا تھا کہ پیڑا ہور تفکیاں ہور جس طرح اس طرح کے بدبخت لوگوں کو مزید تقریب دینا یہی ہے کہ ہم آج اس مرد کلندر کے مزار اور اس کے دسوہ کے ختم شریف کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ کاروان ختم نبوت رکا نہیں ہے تھما نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ فیصلہ یہاں نہ ہوا تو پھر یہ فیصلہ شڑکوں چوکوں چوراغوں پہ ہم باطل کے اہوانوں میں ایسا ایک طفان پر پا کر کے لگائیں گے کہ ان کی نیدے اڑ جائیں گی اور وہ نعرہ مستانہ ہماری نسلوں میں منتقل ہو چکا ہے تااد تااد تااد